اللہ تعالیٰ نے دنیا کو زدین بنایا ہے زدین کا معنی ہوتا ہے دو دو چیزیں یہاں حق ہے تو باطل بھی یہاں صحیح ہے تو غلط بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تو شیطان بھی آیا گیا اب یہ کہ کوئی یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا تو اگر ایسا نہ کر دے تو اس صورت میں ہمارا اقزام کیسے ہو ہمارا امتحان کیسے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دی عقل اطافل مہنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے والا دل بھی دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی اُتاری جس میں صحیح اور غلط کو بتایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بھیجا کہ جو ہمیں صحیح راستہ بتایا قاسم اللہ علوم والخیرات حضرت دالوت وی رحمت اللہ علیہ السلام غیر مسلم پندیت نے سوال کیا تھا بہت مشکور ہوا کیا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ہم قیامت میں عذاب بھی دیں گے وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ہم یہ جو کوپر ہوتا ہے نا نحاس کوپر تابا اس کو پکلا کر مجرمین کے سر میں سراب کر کے دالیں گے سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا پھر فرمایا فَبِعَيْا آلَائِ فَبِعَيْا آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَدْدِبَان تم میری کن کن نعمتوں کو جتلا ہوگے تو اس پندر نے سوال کیا کہ مجھے اس آیت پر سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا عذاب بھی نعمت ہے اللہ کی یہ تو تامبہ کی بن عقل دالا جا رہا ہے کوپر دالا جا رہا ہے یہ بھی کوئی نعمت ہوئی کہ تیرا رب کہہ رہا ہے کہ فَبِعَيْا آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَدْدِبَان کن کن نعمتوں کو جتلا ہوگے حضرت دالوت بھی رہتے اللہ علیہ نے جواب دیا اور یہ جواب حضرت ہی دے سکتے تھے جو حبت کے عقل والے تھے میں اور آگر ہمیں کوئی سوال کرتا تو ہم چکرہ جاتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ایک اگزامپل لے لے ایک مثال لے کہ تُو یوں جا رہا ہے اور آگے توفان چل لائے اور کوئی تمہیں یوں کہیں کہ اس راستے سے نہ جانا آگے توفان یا چلو توفان یا آگے توفان تمہیں یہ کہا جائے یہ آگے ٹرافک بہت ہے اور تمہارے پاس وہ راستہ بتانے والا نہیں ہے کوئی آلہ جو گاری میں رکھتے ہیں جی پی ایس وہ نہیں ہے اور کوئی تو ان کو کہہ رہا ہے کہ بڑا ایک سیدن ہوا ہے اور بہت وقت آپ کا نکل جائے گا بہت ٹرافک تم نے راستہ بگن لیا اور دوسرے راستے سے چلے اور پھر تم اس آدمی کا شکر ادا کرتے ہو جس نے تم کو یہ کہا تھا کہ یہاں آگے توفان ہے کہ کس پر شکر ادا کیا والا نہ پوچھ رہے ہیں اس بندی کو کس پر شکر ادا کیا اسی پر تو شکر ادا کیا کہ آگے جو توفان تھا اس سے تم نے ہم کو بچا لیا توافق تھی اس سے تم نے ہم کو بچا لیا اس پر شکر دا دیا تو یہ شکر تو نعمت پر ہوتا ہے نا شکر کس پر ہوتا ہے نعمت پر اس کا مطلب توفان سے بچانا توافق سے بچانا یہ ایک نعمت ہو گئے جب یہ مثال اور اقزام پر سمجھ میں آ رہے ہیں تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ دنیا میں رہتے ہوئے جہنم کے آگ سے ہمیں درا رہا ہے اور بچا رہا ہے فَبِئِيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمْ مَا تُقَذِّبَانِ یہ نعمت نہ ہوئی تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو بچا رہا ہے ان واقعات کے ذریعے سے ان آیات کے ذریعے سے کہ دیکھو تم نہیں مانو گے تو یہ حالات آئیں تو دنیا کو از قبیلے زدین بنایا یا حق بھی ہے باطل بھی ہے عبلیس بھی ہے انبیاء بھی ہے دنیا اسی طرح چلتی ہے اور ان چیزوں کے اندر پھر انسان کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے عقل کتابیں دی انبیاء دیئے تاکہ یہ انسان غلط راستے پر نہ چلا جائے وَحَدَيْنَا هُمْ نَجْدَهِ تو ہمیں صحیح راستے سے ہتانے والے دو دشمن ہیں بری ایک دشمن عبلیس اور اس کی اولاد یہ ایک دشمن جو ہمارا عزلی دشمن ہے ہمارا عبدی دشمن ہے اور اللہ نے اس کی دشمنی کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں یوں کہا کہ یہ وہ دشمن ہے تمہارا جس نے تمہارے والد آدم علیہ السلام اور تمہاری ماں حضرتِ حَوَا رضی اللہ اللہ عنہ کے قبرے اتار دیئے فَتَفِقَيَقْ سِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِنْ وَرَفِ الْجَنْمَا آج مجھے اور آپ کو کوئی یہ کہیں کہ ان سے دوستی نہ کرو اس لئے کہ اس نے تمہارے والد کے قبرے اتارے تھے زلیل کیا تھا تمہاری والدہ کے قبرے اتارے تھے زلیل کیا تھا آپ بتائیے کہ ہم دوستی کریں گے اللہ اس واقعے کو نقل کر کے ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے تمہارے دادا اور دادی کے قبرے اتارے تھے اس سے تم دوستی کروئے ہو سا یہ ہے مطلب اس سے تم دوستی کر رہے ہوئے ہیں تو ایک دشمن تو ہمارا ابنیس و اس کی اولاد ہیں اور دوسرا دشمن ہمارا نفس خائشات جو اندر میں یہ ہمارا دشمن حضرت ابو حریرہ اور پھر ان دونوں دشمنوں سے کبھی مطمئن نہیں رہنا چاہیے آخری لمحے تک جب تک کہ ہم دنیا سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نہ چلے جائیں وہاں تک کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے سمجھ میں دیا ہے یہ نہ سمجھ لو کہ بس ہم نماز پر رہے ہیں تحجد پر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں تو بس اب تو شیطان ہمیں غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا ہماری خائشات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث کی کتابوں میں ہیں آپ کی دعا سنو ہمارے رومتے کرے ہو جاتے ہیں اللہم انیعوذ بکا من ان ازنیا وان اعمل بکبیرت فی الاسلام اللہ کون دعا کر رہا ہے دعا کا مضبون کیا ہوا اے اللہ میں تُس سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے زنا نہ ہو جائیں مجھ سے غلق کام نہ ہو جائیں اور کوئی گناہ قبیرہ نہ ہو جائیں وان اعمل بکبیرت فی الاسلام اس سے کوئی گناہ قبیرہ نہ ہو جائیں کون یہ دعا کر رہا ہے وہ صحابی دعا کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یاد وہ صحابی دعا کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی رات اور دن کو اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال لیا تھا وہ صحابی دعا کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ روایتیں نبی کی بیان کرنے والے ہوئی ہیں 5,373 روایتیں صرف ابو حریرہ نقل کرتے ہیں 5,374 روایتیں اتنا مقرب ترین اور جب اپنے نبی سے یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیر مجھے بہت سی باتیں یاد نہیں رہتی تو حضرت نے چادر بچھانے کا حکم دیا اور پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کوئی روحانی چیز یوں ڈال دی وہ نظر نہیں آ رہی تھی ابو حریرہ سے کسیلے سے لگا لے ابو حریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں اتنا بھی نہیں بولا وہ صحابی دعا کر یہ دعا کر رہے ہیں کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدرسے کے اندر سب سے قریب رہنے والے ہیں سب سے قریب رہنے والے ہیں حضرت عبو حریرہ ربی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ کا مقام دیکھ لیں دوسری طرح آپ کی یہ دعا برہاپے میں ہیں جوانی میں دعا نہیں کر لیں آپ کی عمر ہو چکی ہے اس لئے کہ جب حضور کی خدمت میں آئے کہ تبھی آپ کی عمر تو کتے نہیں ہے برہاپے میں یہ دعا کر رہے ہیں تو مقام صحابیت کا مقرب درین نبی سے اور اوپر سے برہاپہ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس سے غلط کام نہ ہو جائے مجھ سے قبیرہ گناہ نہ ہو جائے تو مجلس میں لوگوں نے سوال کیا حضرت آپ یہ دعا کرتے ہیں آج کل تو اگر مولانا کو اس طرح دعا کرے اور کوئی کہیں کہ مولانا ماشاءاللہ آپ تو سبحی صاحب شیخِ دریقت ہیں آپ سکتا ہی ہے ہوئی نہیں سکتا کہ یہ بات ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا اس تحریف پر اتنے موتے ہو جائیں ماشاءاللہ ہمارے مطالب کتنا اچھا دیا خوش ہو جائیں میرے بھائیوں کبھی بھی اپنی تحریف سے خوش نہ ہو کبھی اپنی تحریف سے خوش ہو زندگی میں مجھے کوئی کتنی ہی تحریف کریں اصل تحریف تو وہ ہیں جو اللہ کرے گا دنیا کی تحریف سے کچھ نہیں ہوگا دنیا مجھے پیرِ طریقت شیخِ طریقت مقامِ ولایت اور نمالوم کیا کیا علقات دے گا اس سے کچھ نہیں ہوگا حقیم الامت حضرتِ اقتصان ویرہ اللہ لیکن مثال سے سمجھاتے بہت پیاری مثال بہت پیاری مثال ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک عورت وضو کرنے پہ تھی تو اس نے بینگل نکال اس نے رینگ نکال کیا کہ اچھی طرح وضو ہو جائے اس نے ناک میں جو گول ذرا سا پہنا تھا اس کو نکال دیا تاکہ اچھی طرح وضو ہو جائے تو قریب کی عورت نے دیکھا کہ یہ سب نکال دیا یہ تو وہی عورت نکال دی ہے جس کا حسبن مر چکا لیکن وہ تو وضو کے لیے نکالا تھا تو وہ دوری دوری اس کے شوہر کے پاس گئے اس عورت کے شوہر کے اور اس عورت کے حسبن سے جا کر یوں کہا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی مثال دے رہے ہیں کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی کہاں کیسے کہاں اس نے تو کنگن بھی نکال دیئے اور رینگ بھی نکال دی اور بس ویسے ہی ہے بیوی بیوہ ہو گئی تو حسبن رونے لگا دوست و احباب پیتے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کس پر رو رہے ہیں فرمایا میری بیوی بیوہ ہو گئی اس سے لوگوں نے کہا کہ احمد تو خود زندہ ہے تو بیوی بیوہ کیسے ہو گئی کہاں بات تو صحیح ہے لیکن کہنے والی سچی تھی حضرت اس مثال کو دے کر کے فرماتے ہیں کہ کسی عورت کے کہنے پر اس نے اپنی عورت کو بیوہ سمجھ لیا حالانکہ کس زندہ ہے اسی طرح لوگوں کے کہنے پر میں اپنے آپ کو علامہ سمجھ لیتا ہوں حالانکہ میں میری حقیقت سے واقع ہوں میں اپنے آپ کو حادی اور میں اپنے آپ کو ولی اور میں نمالوم کیا کیا سمجھنے لگتا ہوں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میرے اندر کیا ہے اور جب انسان کو اپنی ذات پر نظر ہوتی ہے تو وہ دوسروں کی تعریف سے کبھی خوش نہیں ہوگا وہ یہی سوچے گا کہ میرے اندر کی زندگی سہیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی کے زلزلے میں لکھا ہے کہ ایک بڑا مجمع مسافہ کر رہا تھا حضرت کے دل میں کچھ اس طرح کی بات آئی کہ ماشاءاللہ فوراً اپنی ذات کو تنبیح کی کہ یہ تو مجھے جانتے نہیں اس لئے مسافہ کر رہے ہیں اگر مجھے جان لیں گے تو اس صورت میں میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا اپنی ذات ہم جانتے ہیں تو حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو جب یہ کہا کہ حضرت آپ یہ دعا کر رہے ہیں آپ تو مقام صحابیت پر مقرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر برہابہ ہے آپ کا کبھی اس گناہ کا تصور اور خیال فرمایا لا یا امونی و ابلی سحی میں مطمئن نہیں ہو سکتا ہوں جب تک کس شیطان زندہ ہے میں مطمئن نہیں ہو سکتا ہوں یہ موت تک ہمارے پیچھے رہتا ہے امام احمد ابن احمد رحمت اللہ علیہ کے بیتے عبداللہ ابن احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد ابن احمد رحمت اللہ علیہ میرے والد محترم مرض الوفات میں آخری حالات میں چک رہے تھے اور نین کے عالم میں بے ہوشی کے عالم میں لا 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 بولتے رہے ہیں نہیں نہیں جب ہوش آتا تو بیتے فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اببا جی یہ کیا آپ بول رہے تھے تو فرمایا کہ بیتے شیطان مجھ سے قریب آ کر کہہ رہا تھا کہ تو بجھ گیا تو بجھ گیا تو بجھ گیا تو میں کہتا تھا لا ابھی نہیں بچا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ روانہ نہ ہو تو یہ اخیر تک ہمارا دشمن ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے کبھی مطمئن نہ ہو اسی لیے سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ حضرت مجھے نماز میں کوئی جامع دعا بتا دی نماز میں تو سدھی کے اکبر کو جو دعا بتائی ہے نماز کے سلام سے پہلے ہیں یہ دعا بتا ہے اس روایت پر آپ غور فرمائیں حضرت جی معای صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اولاً تو خیال کرو کہ سدھی کے اکبر جیسے کی نماز تھی اس نماز کا کیا کہنا ابو بکر کی نماز حدیث شریف میں آتا ہے جب وہ خرے ہو جاتے تھے تو اس صورت میں کچھ پتا نہیں ہوتا ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو امریب میں عوف میں قوبہ بولتے ہیں وہاں مسالحت کے دیر تشریف لے گئے تھے عزت بلال سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ زغن کا وقت ہو جائیں اور میں نہ آسکو تو کسی کو کہہ دینا نماز پڑھا تو وقت ہو گیا حضرت شریف نہیں لائے صدی کے اکبر سے فرمایا نماز پڑھا گیا حضرت صدی کے اکبر کھرے ہوئے نماز کیلئے اور پیچھے نبی اکرم ساسب تشریف کیا تو صحابہ نے صدی کو اطلاع کرنے کے لئے یوں تعلیہ بجائی اس کو دسفیت کہتے لیکن آپ اتنے اللہ کے اندر لگے ہوئے تھے کہ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتے حتیٰ کہ بہت دیر تک صحابہ بجاتے ہیں تب جا کر صدی کے اکبر کو تنبو ہوا اور آپ سمجھ گئے کہ نبی اطلاع کرنے کے لئے ساسب تشریف کے آئے لمبی روایت ہے مجھے تو صرف یہ بتا رہا ہے کہ وہ صدی کے اکبر جو نماز اس آلہ درجے کی پڑھتے تھے اس کے باوجود ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب نماز پوری کرو تو یوں کہو کہ اللہ میں نے میری ذات پر ظلم کیا ہم نے کبھی زستے ذات کے ساتھ دعا پڑی ہم جب دعا پڑتے ہیں انہیں زلطے نفسے ظلم کثیرہ تو کیا ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے اے اللہ میری نماز تیرے لائق نہیں ہے میں نے میری ذات پر ظلم کیا ہے میری نماز تیری شان کے لائق ہی نہیں ہے پھر بھی میں میں تیرے دربار میں پیش کر رہا ہوں تو قبول کر لی اس کے اس استہزار کے ساتھ میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے ہماری نماز کیپڑے کار کی نماز ہو جائے تو بہرحال میرے بھائی شیطان اور ابلیس ہمارا عزلی دشمن ہے اس سے بچنا چاہیے ہر وقت اس سے بچنا چاہیے ہر عمل میں یہ کبھی نیکی کے راستے سے بھی آتا ہے کہ چھوتا عمل کرا کر برے عمل سے دور کر دیتا ہے نفل پروا کر فرائض سے دور کر دیتا ہے ہاں اس کے عجیب و غریب سیمت ہیں یہ پہلے کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ایمان چھوڑ دو مجھے اور آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ ایمان چھوڑ دو کفر میں چلے جاؤ کبھی نہیں کہے گا اس کا طریق کیا ہے ہمارے دشاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علی نے بیان فرمایا کہ اولا یہ تمہیں مستحبات سے دور کرتا ہے اور جب تم مستحبات سے دور ہو جاؤ گے وہ سنتوں سے دور کرے گا سنتوں کی نفرتیاں اور جب سنتوں سے ہم دور ہو جائیں گے تو پھر وہ واجبات سے دور کرے گا اور پھر واجبات چھوڑنے کے عادی بن جائیں گے تو پھر وہ فرائض سے دور کرے گا اور جب ہم فرائض چھوڑنے کے عادی بن جائیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ یہ جو ہیں ابلیس ہمارا ایمان پہ لے یہ ہیں اس کا غریب عجیب و غریب راستے سے یادتا ہے اس لئے ہر وقت جو ہیں اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ شیطان مردود سے بچانا تیرے ہی بس ہو میں تو اس کو دیکھتا نہیں ہوں یہ جو حقیقہ کرتے ہیں حقیقہ حقیقے میں کیا ہی ہوتے ہیں اس جانور کو زباہ کرنے میں حکمت کیا ہے الغلام مرتحنن بیعقیقتی نبی اقرب صلی اللہ علیہ وسلم غلام رہن ہیں حقیقہ کرو گے تو رہن سے چھوٹے گا رہن جانتے ہیں رہن کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے پیسے لیے اور اپنا مکان آپ کے پانس رکھ دیا اس کے کاغذات رکھ دی اس کو رہن کہا جاتا ہے اپنی گھڑی رکھ دیا آپ کے پاس کہ میں جب میں پیسے دوں گا میری چیز واپس کروں اس کو رہن گروی رکھنا کہا جاتا ہے تو بچہ رہن ہے گروی ہے حقیقہ کرو گے تو اللہ اس کو چھوڑے گا کیا مطلب اس کا علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ مطلب بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے پر شیطان کا قبضہ ہوگا ہے اب شیطان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں تو اللہ نے فرمایا میرے راستے میں ایک جانور کو زباہ کر دو کھانا تمہیں کو ہے لیکن میرے تقرب کے لیے ایک جانور کو زباہ کرو اس جانور کے صدقے میں میں اس بچے کو شیطان کے ہاتھوں سے چھوڑا دوں گا تو حقیقت یہ ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں اس کو اس لئے ہمیں اس بری طاقت سے پناہ ماننا ہے عوض باللہ من الشیطان اللہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مطلب اور اس سے خطرناک دشمن جو ہے نا وہ ہمارا نفس ہے اس سے بھی خطرناک آپ کہو گے اس سے خطرناک شیطان کو بھی نفس ہی نے زلیل کیا ہے شیطان کو کس نے زلیل کیا شیطان نے کیسے نافرمانی کی آدم علیہ السلام کو جب سزدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیا کہا خلقتنی من نار و خلقتہ و مددین مجھے آگ سے بنایا اس کو مددین سے بنایا آگ اوپر ہے مددین نیچے ہے اوپر والا نیچے والے کو یہ کون ہے اس کا اندر کا نفس علم ہوتا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ شیطان اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان تو دور ہو سکتا ہے نفس کیسے دور ہوگا یہ تو دور نہیں ہو سکتا یہ اندر کی خواہشات کیسے دور ہوگی اسی لئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے دو پہلوں کے بیش میں پیتا ہوا ہے تیری خواہشات تیرا نفس حضرت ایک سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا رجعنا من جہاد الاسغر الالجہاد الاکبر ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے یعنی یہ جو میدان میں لڑ رہے تھے وہ تو چھوٹا جہاد تھا اپنے نفس سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے ایک روایت میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسم بڑا پہلوان وہ ہیں جو اپنے نفس کا مقابلہ کرے اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہوتا ہے سبح جی نہیں چاہتا ہے نماز پرنے کو اندر سے جینی چاہتا ہے بری بھی تھی نین آ رہی ہے برا مزہ آ رہا ہے سونے میں یہ نفس ہے ایسے موقع پر رضائی کو دالو اور بسم اللہ بول کر اٹھ جاؤ اور اللہ کے دربار میں کھرے ہو جاؤ بس سمجھ لو کہ یہ نفس کا مقابلہ ہو گیا آپ کا جی نہیں چاہتا قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا سنت پر حمل کرنے کو جی نہیں چاہتا نیک کام کرنے کو ان تمام چیزوں کے اندر ہم جو ہیں ایک طرف اپنے آپ کو رکھیں اور دوسری طرف اللہ کی عبادت کے لئے کریں یہ ہیں اپنے نفس کا مقابلہ اپنے نفس کا مجاہدہ اگر یہ کرو گے تو انشاءاللہ بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں یہ چیزیں ہوں بھائی ہمارے عقابل فرماتے ہیں کہ اس کے لئے کوئی وضیبہ نہیں ہوتا ہے اس کے لئے کوئی تعویز نہیں ہوتی ہے یہ جس سے نفس زیر ہو جائے یہ تو ہمیں خود ہی عمد کرنا پڑے گا جی چاہتا ہے گنڈی نظر کرنے کو اپنی نگاہوں کو زبا جستی جھکا لیں کچھ وقت تک ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی پھر نفس بھی ہمارے تابع ہوتے ہیں تو یہ دو ہمارے تشمع ہیں دعوت علیہ السلام کتنے بڑے نبی کتنے بڑے نبی لیکن اللہ نے کیا فرمایا یا دعوت اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ اے دعوت ہم نے تم کو خلیفہ بنایا زمین پر فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَدْدِ انصاف سے فیصلے کرنا وَلَا تَتَّبِهِ الْحَوَا خائشات کی انتباع نہ کرنا فَيُدِلُّكَاً سَبِيلِ اللَّهِ اور نہ اللہ کے سیدھے راستے سے بھتت جاؤ تو یہ دونوں دشمن ہیں ہمارے ابلیس اس کی ذریت اس کی نسل شیاطین اور ہمارا اندر کا نفس ان دونوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے فرید الدین اکتار رحمت اللہ علی بہت بڑے جو ہیں فارسی شاعر ہیں بڑے اللہ والے ہیں فرمایا کہ یہ ایسا دشمن ہے اندر میں بیتا ہوا کہ اس دشمن کو جب تک کہ آپ شریعت اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کے ساتھ کھرے نہیں ہوں گے وہاں تک یہ دشمن جو ہے دب نہیں سکتا ہے ونہ اسے کی محبت کالیب رہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دونوں کے مقر سے ان دونوں کے ایاشیوں سے ان دونوں کے ایاریوں سے ان دونوں کی غلط رہبری سے اللہ ہم سب کی افادت اور اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیت مطاف فرمائیں صلی اللہ علیہ نبی کریم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ